بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ مسعود فود یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں جی گوڑ والے چاول بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اور انہیں بنانا بھی بہت ہی ازان ہوتا ہے میں نے یہ پہل دفعہ بنائے ہیں میری ساسو ماں جو ہے وہ ان کی ریسپی ہے یہ ضرور سارے ایک دفعہ سدیو میں ان سے جو ہے ریکویسٹ کر کے بنواتے ہیں بیسے تو بہت کم ہی وہ کوکنگ کرتی ہیں لیکن سب کی فرمایش پہ بناتی ہیں تو آج ان کی فرمایش پہ میں نے جو ہے یہ گوڑ والے چاول بنائے ہیں تو آپ سب نے بھی بتانا ہے تو کیسے بنائے ہیں کمیٹنس روپ تائیے گا تو اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس جدی سے سبکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن ضرور دبائیے گا اور ساتھ ہی لائک کا بھی بٹن دبا دیں تو بڑی بیربانی ہوگی چلیے ملکیں بناتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مزیدار سے خوبصورت سے خوش نماز سے گوڑ والے چاول کیسے بنائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ ہم دو کپ جو ہے وہ چاول لے رہے ہیں سیلا چاول لیے آپ دوسرے بناسپتی چاول بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں ہم ان کو دھو کار جو ہے وہ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم انہیں بھگو کے رکھ دیں گے آپ یہاں ہم جو ہے وہ تین سو گرام ہمارے پاس گوڑ ہے اگر آپ تول کے لے رہے ہیں تو آدھا کلو گراب چاول لے رہے ہیں تو آدھا کلو ہی آپ نے گوڑ لےنا ہے یہاں پہ ہم جو ہے وہ ایک کپ پانی ڈالیں گے اور بلکل سلو فلیم پہ ہم سپکائیں گے فلیم ہم نے آن کر لیا بلکل سلو فلیم آن کریں گے اور اس کو کبھل کر کے دس میٹ کے لیے تقریباً ہم چھوڑ دیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اچھی طرح جو ہے ہمارا گوڑ ملٹ ہو جکا ہے یا نہیں ہوا دس میٹ کے بعد دیکھتے ہیں شیرے کو گوڑ کو ہم نے دوسرے چلے پہ کر دی اور یہاں ایک دیجکے میں ہم نے پانی رکھ لیا ہے دیج کا بارکیا پانی رکھ لیا ہے جب اس کو بوائل آنا شروع ہو جائے تو اپنے چاول جو ہے اس میں ڈال دیں گے تھنڈے پانی میں ہم نے چاول نہیں ڈال لیں جب پانی کو بوائل آ جائے اچھی طرح وہ بلتا ہوا ہو تو اس میں آپ جو چاول ڈالیں ہم سیلا چاول جو اس کر رہے ہیں ان کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم نے بگوکے رکھ دیا تھا یہاں ہم نے انہیں تقریباً نائنٹی پرسنٹ تک ہم نے کوک کرنا ہے کیونکہ شیرے میں اتنے زیادہ یہ گلتے نہیں ہیں تو اس لیے ہم نے ان کو اچھی طرح پہلے ہی گلا لینا ہے نائنٹی پرسنٹ تک ہم ان کو گلا لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گھر اچھی طرح جائے تھوڑا تھوڑا بھی رہ گیا ہے ملٹ ہو چکا ہے تو ابھی ایک دو میٹ کے لیے مزید سے جائے ہو پکائیں گے تھوڑا تھوڑا بیچ میٹ ہے گیا ہے ایک سو دو میٹ کے لیے مزید سے جائے ہو پکا لیں گا دیکھیں مارا گھر ملٹ ہو چکا ہے ہمارا شیرہ اچھی طرح تیار ہو چکا ہے ایک کپ آنی میں ہی ہم نے سبکایا تھا اچھی طرح یہ دیکھیں مشاہلہ اس کا کلر ہی بہت پیارا جتنا پرانہ گھوڑ ہوگا اس کا اتنا ہی دارک کلر ہوگا اور اتنے ہی مزید کی مارے جو ہے وہ رائس بنائیں گے یہاں پہ چولے کی فلایم ہم بند کر دیں گے اب یہاں پہ ہم نے ایک بول لے لیا ہے اور ایک سٹینر لے لیا ہے تو اب جو شیرہ ہم نے گھر کا بنائیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ آتا ہے کہ گھر جو ہے وہ کیسی جگہ پہ بنائیا جاتا ہے تو اس میں گھن مٹی بگیرا جو ہے وہ آ جاتی ہے تو چھڑنے سے یہ ہے کہ جو تینکیو گرہ اور گن ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں گن آیا ہے یہ نکل جائے گا لیکن مٹی اس کو امی اسی طرح رکھیں گے آرام کے ساتھ اٹھائیں گے اوپر سے ہم ڈال دیں گے نیچے مٹی جو ہے وہ بیٹھ جائے گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گن جو ہے وہ اس میں نکلا ہے سپائی کا خاص خیار رکھیں آپ جب بھی یہ بنائے ہمارے چاہوڑ جو ہے وہ اچھی طرح گل چکے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اب چلے ایک فلیم بل کر لیں گے اور آمن کو چھان لیں گے بسم اللہ چھانے میں ہی رہنے دیں گے تاکہ اچھی طرح ہنڈ کا پانی جو ہے وہ نکل جائے پڑائی ہم نے چلے پہ رکھ لیا ہے اور ایک پکانے والا بڑا چمت جو ہے وہ ہم اس میں گے ڈالیں گے اگر آپ کے پاس جا ہے وہ دیسی گی ہے تو دیسی گی کے ساتھ تو اس کا مزا جو ہے نا ربالا ہو جاتا ہے تو نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں آپ کوئی سا بھی گے ڈالیں آپ کوکنگو ڈال سکتے ہیں چلے کے فلیم آمان کر لیں گے دلکل سلو میڈیم یہ ہمارے پاس تین عدد جائے وہ تین سے چار عدد سبزل آچی ہے ان کے ہم نے مو کھول لیا ہے وہ ڈالیں گے تین عدد لونگ ہیں وہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون سوپ ہیں وہ ڈالیں گے اور ان کو اس سیکنڈ کے لیے جو ہے الکاسا روست کریں گے ہم نے یہ تھوڑا سے بداؤں میں ان کو ہم نے چھلکا تار لیا ہے گرم پانی میں گھوپا وہ ڈالیں گے کشمیش ہے کھوپا ہم نے دو تین سیکنڈ کے لیے ہم نے کو جو ہے اب یہاں پہ ہم نے یہ شیرہ جو نیا تھا گھوپا وہ لے لیا ہے آرام آرام کے ساتھ ہم اسے ڈالیں گے تاکہ جو بھی مٹی اور گن بغیرہ ہے ویسے تو ہم نے چان لیا ہے لیکن مٹی جو ہے وہ چھانے میں بھی چلی جاتی ہے تو یہاں ہم یہ تھوڑا سا جائے باقی رہنے دیں گے تاکہ یہ مٹی کرا جائے وہ نیچے رہے جائے شیرے کو یہاں ہم بوائل آنے تک جائے پکائیں گے جب پک اس کو بوائل آتا ہے کیونکہ یہ ڈھنڈا ہو چکا ہے شیرے کو بوائل آنا شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس ہو گیا تو اب ہم اپنے چاوال اس میں ڈال دیں گے بس اللہ چاوال اس کے شیرے میں رہنے کے ساتھ مکس کریں گے بس اللہ رکھو 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 ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو اور بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت سا کلر جو ہے وہ آرہا ہے جو رکا جو ریجنل کلر ہوتا ہے میں فیل دفعہ پکا رہی ہوں یہ میری امی یعنی ساسم لپ کرتی ہیں کبھی بار سردیوں میں سب جو ہے فرمیش کر کے بناتے ہیں ویسے تو وہ کوپنگ نہیں کرتی ہیں کہ گڑ والے ہمیں چاوال پکا کے دیں جب سے میں نے شروع کیا مجھے کہہ رہی تھی کہ کبھی گڑ والے چاوال بھی بنا ہو تو میں نے ان سے پوچھ کے تو یہ رسیپی جاوال بنائی ہے آج آپ بتائیے گا کہ کیسی بنی اور آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں ہم جو ہے وہ تھوڑ دیر کے لیے تیز ہم نے آنچ رکھنی ہے ایک دو منٹ کے لیے جب اچھی طرح جو ہے وہ چاوال مارے گرم پہنچ چکے ہیں تو ہم نے فلیم سلو کر دینی ہے اور اس کو دس منٹ کے لیے دم لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ چیرے نے پانی چھوڑا ہے چاول کے اندر بھی پانی ہوتا ہے اسی لیے ہم نے 90% چاولوں کو گلایا تھا 10% ہم نے فرق چھوڑا تھا ابھی ہمیں فلیم سلو کر دیں گے اور اس کو لاش میٹ کے لیے دم لگا دیں گے پندرہ میٹ تقریباً گزر چکے ہیں انتو دم نکالتے ہیں ماشا اللہ ہمیں باتی کھلے کھلے اور خوبصورت سے ہمارے چاول جو ہے وہ تیار ہیں ایک خوبصورت سی جو ہے وہ ان میں شائن ہے لکھا ہے دیکھیں ماشا اللہ سے بہت خوبصورت تو چلیں فائنلی نے رشوک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشا اللہ ماشا اللہ بہت خوبصورت بہت خوشبودار اور مزیددار جو ہے یہ لگ رہے مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ میں نے فاسٹ ٹائم یہ بنایا ہے اب دیکھتے ہیں سب کو کیسے لگتے ہیں آپ بھی ضرور بتائیے گا ماشا اللہ جی فائنلی ہمارے گھڑ والے میٹھے چاول رجگلی رائس جو ہے وہ تیار ہیں جتنے خوبصورت یہ دیکھنے میں ہیں انشاء اللہ اتنے ہی مزیدار کھانے میں بھی ہوں گے آج کی رسیپی آپ کو کسی لگی کمیک پا ضرور تائیے گا اور لائک تو ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیر رکھے گا مجھے دوم اجاد رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ